موسیقی درنا چاہیے تو بعض لوگوں نے کمنٹس کیے کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے آسمان میں ہونے سے کیا لازم آئے گا مکان لازم آئے گا جسم لازم آئے گا تو اللہ کے بندو ان فضول چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت ہے جیسے جیسے قرآن و سنت نے عقیدے کے باب میں ہمیں جو بتایا اجمالی ایمان رکھو اجمالی ایمان قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے رحمان کہاں ہے تم جہاں بھی ہو رب تمہارے ساتھ ہے تو یہاں معیت مدد کے معنی میں ہے جیسے ہم کہتے ہیں بیٹا تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں کیا مطلب میری مدد تمہارے ساتھ ہے تو باقی اللہ کی جگہ کی جہاں بھی بات آئی اللہ ہے کہاں تو قرآن میں کہاں ہیں عرش پر ہے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا جب یعنی سب سے پہلے جو ہے نا جب کائنات بنی ہیں تو پھر ساتھ میں آسمان پہ اللہ ہی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات تو سارے اوپر جاتے ہیں فرشتے کہاں سے آتے ہیں اوپر سے آتے ہیں ظاہر ہے اللہ کے دربار سے ہو کے آتے ہیں اللہ سے جبریل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے تھے اللہ جبریل سے ہم کلام ہوتے تھے جبریل وہ کلام اوپر سے لے کے کہاں نازل ہوتے تھے زمین پہ نازل ہوتے تھے سورہ ملک جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں آتا ہے کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ جو ذات آسمان میں ہے وہ تم پر کوئی توفان بھیج دے تو چگہ چگہ اللہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں میں کہاں ہوں آسمان میں عرش پر بعض لوگ اس پہ یہ کہتے ہیں کہ عرش پہ ہونے سے مکان لازم آتا ہے جہت لازم آتی ہے جسم لازم آتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کچھ بھی لازم نہیں آتا اس لئے کہ اللہ مکان سے پاک عرش سے پاک سوری جسم سے پاک کیونکہ ہم اللہ کو عرش پہ مانتے ہیں کما ہوا اللہ اقم بشانی ہی جیسے کہ اس کی شان ہے کیونکہ اگر آپ اس بنیاد پہ اللہ کے عرش پہ ہونے کی نفی کرو گے کہ اللہ کے عرش پہ ہونے سے جسم لازم آتا ہے تو پھر ہر جگہ ہونے سے بھی تو جسم لازم آئے گا تو اگر آپ یہ تعویل کرتے ہیں کہ نہیں ہر جگہ ہے بلا کیفیت تو پھر یہی کہلو کہ عرش پر بھی ہے بلا کیفیت کسی نے مجھے بتایا کہ بھئی دیکھو رمضان ہے جیسے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہر جگہ ہوتا ہے نا لیکن بغیر جسم کے ہوتا ہے بھئی دکان میں بھی رمضان ہے گھر میں بھی رمضان ہے مگر جسم کے بغیر تو اللہ بھی ہر جگہ ہے مگر جسم کے بغیر تو میں نے ان سے یہ کہا میں نے کہا دیکھو بھائی جب آپ رمضان کو ہر جگہ مان سکتے ہو جسم کے بغیر بغیر جسم کے رمضان ہے تو ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں دیکھو پشاور میں رمضان ایک دن پہلے ہوتا ہے تو جب پشاور میں ایک دن پہلے ہے کراچی میں اس دن رمضان نہیں ہے یہاں رمضان نہیں ہے صرف کہاں ہے پشاور میں تو وہ بھی بغیر جسم کے ہے نا کیا خیال ہے تو اسی طرح اللہ عرش پر ہے بغیر جسم کے ہے اس میں کونسی ایسی خرابی لازم آ رہی ہے تو اس لیے جو اسلاف کا اس بارے میں عقیدہ ہے وہ اسلم ہے اس میں احتیاط ہے متاخرین نے کچھ تعویلات کی ہیں اس لیے کہ اس وقت غیر مسلم بہت پروپیگنڈا کرتے تھے جسم میں تو اس نے انہیں کچھ تعویلات کیا وہ امکان کے درجے میں کی ہیں امکان کے درجے میں وہ ایسا مضبوط عقیدہ بنا لینا اس کو کہ اسلام اور کفر اہل سنت کا عقیدہ اس کو بنا لینا کہ اہل سنت جو یہ عقیدہ نہیں رکھے گا اہل سنت سے خارج ہے تو یہ غلو ہو جائے گا دین میں اور بعض احتیاط یہ بھی کہتے ہیں یہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے یہ بھی غلط ہے علماء دیوبند کی اس بارے میں دونوں رائے ملتی ہیں بعض علماء نے اس بارے میں بڑی شدت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہر جگہ موجود اللہ کو نہیں مانتے وہ اہل سنت سے خارج ہیں مگر جن علماء نے یہ عقیدہ رکھا ہے وہ شدت پر مبنی ہے اس بارے میں جو معتدل عقیدہ ہے وہ حضرت موانانہ شرف علیت حانوی رحمہ اللہ تعالی کا ہے انہوں نے بیان القرآن میں سورہ آل عمران کے پہلے رکو میں بڑی لمبی تفصیل لکھی ہے حضرت موانانہ شرف علیت حانوی بھی تو علماء دیوبند کے سر کے تاج ہیں انہوں نے بڑی زبردست تفصیل لکھی ہے اور انہوں نے اسی عقیدے کو راجع قرار دیا ہے جو اسلاف کا عقیدہ ہے آپ جا کے بیان القرآن جو ان کی تفصیل ہے اس کا پہلا رکو جہاں قرآن مجید کی آیت ہے تو اس آیت کے تفسیر میں حضرت حکیم العماء موانانہ شرف علیت حانوی رحمہ اللہ تعالی نے اسی عقیدے کو راجع قرار دیا جو میں بھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس لئے اس کو دیوبندیت کا یا اہل سنت کا یا ان چیزوں کا میار مت بنائیں لیکن پھر بھی میں اس بارے میں ایک اعتدال کی بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ عرش پر خاص کیفیات کچھ اللہ کی خاص تجلی ہے مگر ہر جگہ موجود ہے تو ہم اس کو بھی اہل سنت سے خارج نہیں کرتے کیونکہ اللہ کی ذات کی گہرائیوں میں جانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے لیکن اسلم یہ ہے احتیاط اسی میں ہے کہ جیسے قرآن کا ظاہر ہے اس کو اپنے ظاہر پر رکھا جائے اور کہاں مانا جائے اللہ کو اس میں جیسے یہ صحیح حدیث ہے نا اب میں نے بیان میں یہ کہہ دیا کہ جو اللہ آسمانوں پر ہے عرش پر ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس پہ لوگوں نے کمنٹ شروع کر دی کہ یہ تو اہل سنت سے خارج ہیں تو مجھے اگر اہل سنت سے خارج کروگے تو اس باندھی کا کیا کروگے جس سے نبی نے پوچھا این اللہ اللہ کہاں ہیں اس باندھی نے کیا کہا جس سما تو اس کو تو نبی نے نہیں کہا جسم لازم آرہا ہے مکان لازم آرہا ہے کچھ نہیں فرمائے آتقا فَإِنَّا مُؤْمِنَا تو اسلام نے اس قسم کے عقیدوں میں ہمیں اجمالی عقیدہ رکھنے کا حکم دیا ہے اجمالی بس زیادہ گہرائی میں جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے بس اتنا کافی ہے اور اگر کسی بزرگ نے اس کے خلاف لکھا ہے تو ان کی شان میں توہین بھی مت کرو بولا بھائی ان کی جو سمجھ میں آیا انہوں نے لکھ دیا ویسے ایک اصولی بات آپ کو بتا دوں کہ تقلید فروعی اختلافی مسائل میں ہوتی ہے عقائد میں تقلید فروعی مسائل میں بھی وہ جو متفقوں نلے ہیں جس میں قرآن و حدیث بہت واضح ہے اس میں بھی کسی کی تقلید نہیں ہوتی اس میں کوئی ہنفی شافی نہیں ہوتا اب پانچ نمازیں ہم اس لئے تھوڑی پڑھتے ہیں کہ امام حنیفہ نے کہا ہے نہیں بھی کہتے تو بھی ہم پانچ نمازیں پڑھتے رمضان کے روزے ہم اس لئے نہیں رکھتے کہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے ہم اس لئے رکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث نے وضاحت کے ساتھ بلکہ امام حنیفہ اگر کہتے ہیں رمضان کے روزے نہیں ہیں تو ہم امام حنیفہ کو مشتہدین کی فہرش سے ہی خارج کر دیتے ہم کہتے ہیں آپ مشتہدی نہیں ہو آپ اس قابل ہی نہیں ہو کہ آپ کی اتباہ کی جائے تو یہ تو نصوص قرآن و سنت کی واضح نصوص ہیں جس میں قرآن و حدیث نے بلکل دو ٹوک الفاظ میں یعنی جو مسائل واضح کر دیئے ہاں کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں قرآن و حدیث دونوں طرف ہیں فروئی مسائل کہا جاتا ہے فروئی نہیں اختلافی فروئی تو بہت سارے مسائل ہیں لیکن اتفاقی ہیں ان میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے ان میں تقلید بھی نہیں ہے تقلید صرف ان مسائل میں ہوتی ہے جن میں مجتہدین کا اختلاف ہوتا ہے اور اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں رفول ادین کے دلائل بھی ہیں نہ کرنے کے بھی ہیں ہاں جس کو رفول ادین ہی کے نظر آ رہے ہیں نہ کرنے کے نظر نہیں آ رہے وہ اپنے چشمے کا نمبر چینج کر لے گا الحمدللہ دونوں نظر آتے ہیں رفول ادین والے بھی رفول ادین اس لیے ہم نہ رفول ادین کرنے والے کو گمراہ قرار دیتے ہیں اور نہ نہ کرنے والے لیکن ہم کہتے ہیں دونوں طرف دلائل ہیں تو اس میں ہم نے التزام کی ہے کہ جو اختلافی مسئلہ ہوگا اس میں ہم امام ابو حنیفہ کی رائے کو فالو کریں گے دوسروں کی آرہ کا احترام کرتے ہوئے سامن میں آ رہی ہے بات جو اختلافی مسائل کیونکہ اس میں جب اختلاف ہوا ہی اس لیے کہ دلائل متعارض تھے اگر دلائل میں ٹکراؤ نہ ہوتا تو ایمہ کا اختلاف نہ ہوتا کیونکہ یہ لوگ قرآن و حدیث کو جانتے بھی تھے اور قرآن و حدیث کو ہم سے زیادہ سمجھتے بھی تھے تو ان مسائل میں تو باقید عقیدے میں تو کوئی نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ ہنفی نہ شافی عقیدے کی بات تو قرآن و حدیث نے وضاحت سے بیان کر دیا ہے ہاں کچھ عقائد ایسے ہیں جن کو قرآن و حدیث نے بیان نہیں کیا ان میں بہت گہرائی میں جائیں گے تو اختلاف ہوگا پھر کوئی ماتوریدی بنے گا کوئی اشائرہ بنے گا کوئی کیا بنے گا تو وہاں تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے لہذا کچھ بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیا خیال ہے ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ ماتوریدی ہیں یا اشائرہ ہیں میں نے کہا کیا کرنا ہے بھائی کیا کرنا ہے ماتوریدی اشائرہ بن کہنے نہیں وہ جو دیپلی جب آپ جائیں گے میں نے کہا دیپلی ہم جاتے ہی نہیں ہم دیپلی جاتے ہی نہیں اتنی گہرائی میں ہم ہم نہ اشائرہ کو برا سمجھتے ہیں نہ ماتوریدیہ کو برا سمجھتے ہیں سب بزرگان دین تھے اپنے اپنے وقت تھے ان کو جو سمجھ میں آیا اس حساب سے لکھا لیکن یہ سب چیزیں عوام کے لیے نہیں ہیں بلکہ علماء کے لیے بھی نہیں ہیں تھی کسی زمانے میں اس کی ضرورت تھی جب پروپیگنڈا بہت تھا اور یلغار تھی غیر مسلموں کی طرف سے اترازات ہوتے تھے اس کے ان اترازات کے جواب میں کچھ تعویلات کی گئی ہیں اور کچھ اختلافات بھی ہوئے اب ان نہ وہ اترازات ہوتے ہیں نہ ہمیں ان کی طرف جانے کی ضرورت تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے اس مسئلے میں جو آپ جو بات کرتے ہیں اہل حدیث بھی تو یہ کہتے ہیں بنے گا اہل حدیث اگر کوئی صحیح بات کہہ دے گا اس لیے کہ چونکہ اہل حدیث نے کہی اب میں اس کی مغالبت کروں یہ کون سا اسلام ہے اول تو صرف اہل حدیث نہیں کہتے ہیں ہمارے بھی بہت سارے اقابر نے یہ بات لکھی ہے میں نے سب سے پہلے محمد حضرت عبیتحانوی رحمہ اللہ کا حوالہ دیا آپ کو بیان القرآن میں باقی یہ ہے کہ عقیدے کی باب میں کوئی مسئلہ نہ اہل حدیث ہوتا ہے کوئی نہ کوئی دیوبندی ہوتا ہے عقائد کی باب قرآن و سنت جو ضروری عقائد ہیں ان کو قرآن و سنت نے بہت وضاحت سے بیان کر دیا اس میں بس اجمالی عقیدہ رکھو اور زیادہ گہرائی میں جانے کی کوشش مت کرو جو ضروری عقیدہ